تیس نمبر 1794 حضرت عامر بن واسلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نافع بن عبدالحارس نے مقام افان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ مکرمہ کا نگران مقرر کیا ہوا تھا آپ نے پوچھا اہل دادی پر کس کو عامل مقرر کیا ہے انہوں نے جواب دیا ابن عبضہ کو فرمایا ابن عبضہ کون ہے انہوں نے کہا ہمارے آزاد کرتا غلام میں سے ایک غلام آپ نے فرمایا تم نے ان پر ایک غلام مقرر کر دیا انہوں نے عرض کیا وہ اللہ تعالی کی کتاب کے کاری ہیں اور فرائض کا علم رکھتے ہیں اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو بے شک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو پستی کی طرف لے جاتا ہے